اسلام علیکم ڈاکٹر محمد یونس بٹ پاکستان کے مزانگاروں میں بہت بڑا نام ہے ان کی بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں کئی ڈرامیں انہوں نے لکھے ہیں جو ٹی وی کے اوپر آئے ہیں اس کے علاوہ سیاسی مزاہیہ شو بھی وہ لکھتے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کی ایک کتاب ہے بٹ امیزیاں یہ 1999 میں پبلش ہوئی ہے 1999 کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو لکھا ہے قائد آزم کا یہ پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقعوں پر لکھا گیا یعنی 1997 کے اندر اور آج پاکستان کو بنے وے بہتر سال ہو گئے اور یہ انٹرویو کی شگفتگی اور اس میں چھپاوا تنس آج بھی ویسے ہی محسوس ہوتا ہے تو آپ کی پیش خدمت ہے ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی کتاب بٹ امیزیاں میں سے انٹرویو سوال جناب قائد آزم صاحب آپ کو ہم سے جدہ ہوئے انچاس سال ہو گئے لیکن آج بھی پاکستانی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کاغذ پر آپ کی تصویر ہو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا بندہ ہی اسے مانا جاتا ہے جس کے پاس آپ کی تصویر والے کاغذ سب سے زیادہ ہوں پتہ چلا ہے اب نوٹوں پر جو آپ کی تصویر ہے اس میں آپ نوٹ رکھنے والے کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک اور طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج کل یہ نوٹ زیادہ تر جن لوگوں کے پاس ہیں آپ ان سے نظریں ملانا نہیں چاہتے کیا یہ بات درست ہے قائد آزم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرلوں کہ آپ نے صبح نو بجے آنے کا کہا تھا اور آپ پورے نو بجے ہی آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ رات کے نو بجے چلیں اب بھی وقت کی اتنی پابندی تو ہے کہ نو بجے سے مراد نو بجے ہی لیا جاتا ہے سوال آپ پاکستان کی گولڈن جوبلی پر بہت خوش ہیں اس کی کیا وجو ہے قائد آزم خوشی کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان پچاس برس کا ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ ہلیے اور حالت سے سو کم کا نہیں لگتا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں سوال اچھے لوگ جلد مر جاتے ہیں یہ بات کسی نے جی ایم سید کی بیاسیویں سالگیرہ پر کہی تھی آپ کی بے وقت موت نے پاکستانی قوم کو بے سہرہ کر دیا تھا موت بے وقت نہیں ہوتی اس کا جو وقت متین ہوتا ہے اسی پر ہوتی ہے آپ کہاں فوت ہوئے فلم جنہ میں گزشتہ پچاس سالوں میں آپ کی نظر میں کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ہم نے کرزوں میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے سوال سرکاری آداد و شمار کے مطابق 50 لاکھ اسی ہزار ہے اور ہر شہری سولہ ہزار سات سو اٹھائیس روپے بیس پیسے کا مقروض ہے یہ کرزہ کیسے کم ہو سکتا ہے قائد عظم مردم شماری سے تیرہ کروڑ کی آبادی اٹھارہ کروڑ کی ہو جائے گی اور ہر شہری فیکس کرز کم ہو جائے گا پچاس سالوں میں سب کچھ مہنگا ہوا ہے کچھ سستہ نہیں ہوا قائد عظم ایسی بھی کوئی بات نہیں بہت کچھ سستہ ہوا ہے مثلا روپیہ سوال آپ کے نزدیک پچاس سالوں میں پاکستان کی سب سے قابل فخر پیداوار کون سی رہی قائد عظم پاکستانی سوال اگر آپ زندہ ہوتے تو پاکستان کے یہی حالات ہوتے قائد عظم پاکستان کے یہی حالات ہوتے تو کیا میں زندہ ہوتا سوال انگریزوں نے ہانگ کانگ چھوڑا خون کا ایک کترہ بہائے بغیر برے سغیر کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوا قائد عظم ہانگ کانگ کے پاس کوئی نہرو نہیں تھا سوال لیاکد علی خان نے آپ کو لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے مبینہ شرم خاتناک خطوط دیئے آپ نے وہ پڑھے کیوں نہیں کیا وہ اردو میں تھے قائد عظم آپ کا سوال ان خطوط کی طرح ہے لوگ کہتے ہیں ان خطوط سے تاریخ بدل سکتی تھی لیکن تاریخ چند خطوط اور بلیک میل کرنے سے نہیں بلکہ قوت ارادی اور عوام کی امنگوں سے بنائی جاتی ہے سوال ماؤنٹ بیٹن نے آپ کو متحدہ ہندوستان کا پہلا وزیر عظم بنے اور اپنی کابینہ چننے کا پورا پورا اختیار دیا تھا آپ نے قبول کیوں نہیں کیا اس لیے کہ میں متحدہ ہندوستان کا آخری وزیر عظم نہیں بننا چاہتا تھا سوال نہرو نے لارڈ مانڈ بیٹن کو ہندوستان کا گورنل جنرل بنایا لارڈ مانڈ بیٹن چاہتے تھے کہ آپ انہیں پاکستان کا پہلا گورنل جنرل بنا دیں آپ نے انکار کیوں کیا قائد اعظم ہمارے ہاں بیوی کے دو خواہن نہیں ہوتے سوال مقبول لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کے لئے عوام کچھ بھی کرنے کے لئے تیار رہے ہیں انہیں خود کچھ نہ کرنا پڑے یہاں تک کہ مرنا بھی نہ پڑے قائد اعظم آپ مہنداز گاندی کی بات کر رہے ہیں جی آپ کے خیال میں برے سغیر کی آزادی کے لئے گاندی جی نے کیسا رول ادا کیا فلم گاندی میں ان کا رول زیادہ بہتر تھا آپ میں اور گاندی جی میں کیا فرق ہے قائد اعظم وہی جو اچکن اور لنگوٹ میں ہوتا ہے سوال وہ لنگوٹی کیوں بہنتے تھے اس لئے کہ اس کی جیب نہیں ہوتی سوال مغربی ممالک میں وہ بہت مقبول ہیں کلینٹن کی بیٹی کے پسندیدہ ہیرو میل گپسن اور گاندھی ہیں کیا ایسا لیڈر وہاں پیدا نہیں ہو سکتا قائد اعظم مشکل ہے کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے سوال سنا ہے آپ کبھی مسکرائے نہیں قائد اعظم غلط پندرہ اپریل انیس سو سنتالیس کے لئے تصویر بنواتے ہوئے مسکرائے تھا سوال لوگ کہتے ہیں آپ کی کامیابی کا راز آپ کی انتہا درجے کی سنجیدگی دی قائد اعظم سنجیدگی میں یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ سنجیدہ ہوا کس لئے ہے سنجیدگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سنجیدہ ہوا کس لئے ہے ورنہ تو بندر بھی سر کھجا رہا ہو تو بہتی سندیزہ معلوم ہوتا ہے سوال اداکاری سے آپ کو بہت دلچسپی تھی آپ کو آج کل کون سا اداکار اور اداکارہ پسند ہے قائد اعظم میں خبرنامہ نہیں دیکھتا سوال ایک زمانہ آپ کی صلاحیتوں کا مطرف ہے آپ کو خدا نے کیا کیا صلاحیتیں دیتی قائد اعظم مجھ میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو قدرت نے مجھے دی تھی سوال سنائے آپ بہت آہستہ آہستہ لکھتے تھے کیوں کیونکہ میری قوم زیادہ تیز نہیں پڑ سکتی تھی سوال کالا باغ ڈیم کے بارے میں کیا خیال ہے یہ سوال غفار خان سے پوچھیں ویسے کالا باغ ڈیم سے جتنی متعلیاتی رپورٹیں تیار کی گئیں ہیں انہیں دریاں میں پھیک دیا جائے تو خود و خود ایک ڈیم بن جائے سوال آپ کا مکولہ ہے کام کام اور کام آپ تھکتے نہیں تھے قائد اعظم جب تھک جاتا تھا تو آرام سے کام لینے لگتا سوال آپ نے ہمیشہ لوگ کی پابندی کی ان لوگ کی کیوں نہیں کی قائد اعظم لوگ کی وجہ سے سوال ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے طاقتور ترین حکمران تھے قائد اعظم میرے بعد مجھ سے بھی طاقتور حکمران آئے میں اپنے ای ڈی سی جنرل گلنہسن کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا ملیر پر ریلوے کروسنگ کا پھاٹک بند تھا کار روکی گئی جنرل گلنہسن نے دیکھا ٹرین آنے میں کافی دیر ہے تو اس نے اتر کر پھاٹک گاڑ سے کہا کہ پھاٹک کھول دو تاکہ گورنر جنرل کی گاڑی گزر سکے اس نے فوراں گیٹ کھول دیا میں نے ڈرائیور عزیز کو چلنے سے منع کر دیا اور پھاٹک بند کروا دیا کیونکہ اگر میں قانون کی پابندی نہ کرتا تو دوسروں سے اس کی توقع کیسے رکھتا اور قانون نے مجھے اتنی طاقت نہ دی تھی کہ میں پھاٹک کھولوا سکتا تھا لیکن میرے بعد آنے والی ایک ایسے طاقتور تھے کہ انیس سو اکتر میں ظلفکار علی بھٹو چینی سفیر کی رہشگاہ پر کھانے کے لیے جا رہے تھے جنرل گلنہسن اس کے ساتھ تھا بھٹو نے مغربی پاکستان میں الیکشن جیتا تھا اور یعجیہ خان نے اسے وفت کے سربراہ کے طور پر چین روانہ کیا تھا اس نے گل سے پوچھا تم نے جنہ کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا تمہیں ان کی کون سی بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا گل نے اسی ملیر پھاٹک والی کہانی سنائی اسی لمحے ڈرائیور نے مری روڈ پر بتی سرخ ہونے پر کار روکی تو بھٹو نے ڈرائیور سے کہا چلو مجھے کوئی نہیں روک سکتا سوال کیا سکھ بھی دو قومی نظری کے ساتھ الگ ملک حاصل کر سکتے ہیں قائد عظم بلکل لیکن سکھوں کی تحریک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے رہنماوی سکھ ہیں سوال قوم کے نام کوئی پیغام دیں گے قائد عظم اب قوم کو پیغاموں کا انتظار کرنے کے وجہے کام کام اور بس کام کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی